میں نے تم کو جہاں تم سے پیارے تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو اسکرپ نہیں کرنا کیونکہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کا مٹیریل کیسے اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لئے سمپلی آپ نے میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہے یا پھر گوگل پہ سرچ کرنا ہے اپس لئے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ آ جائے گی یا پھر ڈسکرپشن میں آپ لنک پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے لوڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے سکرول کر کے بلکل اینڈ میں آ جانا ہے یہاں پہ ہمیں سکرول کر رہا ہوں نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک سرچ کا اپشن مل جاتا ہے تو سمپلی آپ نے بھی یہاں پہ سرچ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سرچ پہ کلک کرنا ہوں سرچ پہ لکھنا کیا ہے آپ نے یہ ویب سرچ کرنا ہے لوڈ لکھ کے آپ جیسے سرچ کریں گے تو یہاں پر یہ واری آرٹیکل آ جائے گے آپ نے بس اس آرٹیکل کے جو اوپر ٹائٹل پہ کلک کرنا ہے تو بس نیچے آپ کو مٹیریل کا اپشن مل جائے گا تو اس مٹیریل والے اپشن پہ آپ نے بس سمپلی کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس سارا کا سارا مٹیریل آ جائے گا ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیں سو اب زیادہ بہر نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں گائیس سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ ریشل سریک کرنا ہے سکسٹین بائی نائن والا اس کے بعد نیچے آپ کو کریٹ کا اپشن مل جائے گا تو سمپلی آپ نے کریٹ پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی گائلری اوپن ہو جائے گی تو آپ نے سمپلی یہاں سے گائلری میں جانا اور ایک بیگراؤن ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے اس بیگراؤن ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو آپ اسی طریقے سے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایڈر وائز آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اس کے بعد آپ بتا دیں کہ ہم سے جو ہے مٹیریل ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سب سے پہلے یہ والی آپ نے ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے یہاں سے ہم یہ بیگراؤن ویڈیو کو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر اسے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اسے یہاں پر چیک لگا دینا اس کے بعد آپ نے فرسٹ میں آ جانا ہے دین لیئر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو میڈیا کا آپشن مل جائے گا میڈیا پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے موڈل کا یا کسی کا بھی فوٹو جو آپ لگانا چاہے اس فوٹو کو ایڈ کرنا ہے لیکن اس فوٹو کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ آپ نے پہلے ریموو کر لینا ہے سو اگر آپ کو فوٹو کا بیگراؤنڈ ریموو نہیں کرنا آتا تو اس میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ میرے چینل پر جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے فوٹو کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ آپ ایک لکے میں ریموو کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے کیا ہے سو میں نے یہاں پر فوٹو کو ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد سمپلی اس کی جو سائز اسے کچھ اس طریقے سے میں بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سائز کو بڑھا دیا اور اس کے بعد یہاں پر اسے ایڈ کرتا ہوں اس فوٹو کو اس کے بعد اس فوٹو کی جو ٹائم لائن ہوگی اسے آپ نے کھینچ کے اتنا ہی کر دینا ہے جتنا آپ اسٹیٹس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو میں اسی یہاں پر تقریباً 20 سیکنڈ تک کر لیتا ہوں آپ اپنے ایک 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 ا آ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد back کرنا ہے back کرنے کے بعد اس کی جو size ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے اسے size کو بڑھا دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے three dot again click کر کے send to back والے option پر آپ نے بس click کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ alpha opacity کا option مل جائے گا اس پہ click کر دیں اس کے بعد اس کی جو opacity ہے اسے آپ نے یہاں سے کم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو اس کے بعد یہاں سے ہم اس photo کو background کے اندر یہاں پہ add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے first میں دین لیئر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کرنا ہے یہ کہ یہاں پر جو ہے آپ نے جو ہے گرین سکرین والی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے یہ پارٹیکل ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں ہرٹ پارٹیکل والی ویڈیو ہے تو اسے آپ نے سمپلی یہاں پر ایڈ کرنا ہے add کرنے کے بعد simply آپ نے کرنا ہے کیا ہے نیچے آ جانا یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا chroma کی گا اس پر آپ نے click کر کے اسے آپ نے simply یہاں سے enable کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے یہاں پر کچھ اس طریقے سے adjust کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں جیسے کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسے adjust کرنا ہے adjust کرنے کے بعد simply آپ نے یہاں سے کرنا کیا ہے بھئی اس کی size کو آپ نے کچھ اس طریقے سے بڑھا دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کی سائز کو بڑھا دیا اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر آپ نے اس ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ویڈیو کو ایڈ کیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فرسٹ میں اس کے بعد آپ نے لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے بھئی ایک لیریکل ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے بلیک سکرین لیریکل ویڈیو یہاں سے ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ایک لیریکل ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ والی ویڈیو ایڈ کریں گے تو میں نے بتایا کہ آپ اس ویڈیو کو کیسے اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم اس ویڈیو کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ والی ویڈیو ہے ایڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے یہاں سے تھوڑا سا آپ نے آگے آنا ہے جہاں پر ہمارے لیریکس یعنی شروع ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی جو سائز ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کی سائز کو بڑھانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس کی سائز کو بڑھانے کے بعد سمپلی اس جگہ پر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد پر کلک کر کے یہاں سے سینڈ ٹو بیک پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمپلی یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آجانا ہے اس یہاں پر آپ نے برینڈنگ والی اپشن پر کلک کر کے یہاں سے اسکرین پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر اس کا جو بلیک پارٹ ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایفیکٹ والی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو میں اس ایفیکٹ والی ویڈیو کو بھی سمپلی یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں تو آپ نے اس effect والی ویڈیو کو critically add کرنا ہے تو یہاں سے یہ homespe Tam Sora Video します اور люسکرین پر اس میںillesکر abett اس میں finding outside کافی ویڈیو llevaی digo اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس پر آپ جائے border png کو add کرنا ہے تو یہاں سے layer پر click کرنا ہے media پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے border png کو add کرنا ہے یہ بارا border png ہے اسے add کرنے کے بعد simply آپ نے split screen پر click کر کے اسے آپ نے effectively screen کر دینا ہے اس کے بعد back کر کے نیچے آجانے یہاں پر آپ کو adjustment option پر click کر کے اس کی جو saturation ایسے بھی بڑھانا ہے اس کے بعد again نیچے آنا یہاں پر hue option کو آپ تھوڑا سا left right کریں گے تو اس کا جو color ہے وہ change ہوگا تو اس کا جو color moment تھوڑا سا pink اور red type میں یہاں پر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی جو timeline ہے اسے بھی آپ نے بڑھا کر enter کر لینا ہے جتنا status ویڈیو ہم نے بنایا تو اتنا ہی ہم اس کی timeline کو بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو finally ہماری ویڈیو جو ہے وہ بلکل ready ہو چکے جیسی ہم بنانا چاہتے تھے جیسی میں نے آپ کو شروع میں دکھائی اس طرح کی ویڈیو ہماری ready ہو چکی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے simply اس ویڈیو کو save کر لینا ہے save کرنے کے لیے simply آپ نے arrow پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے save اس ویڈیو پہ click کرنا ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ gallery کے اندر save ہو جائے گی